موسیقی اس سال کسان کپاس کی کھیتی پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں پچھلے سیزن میں ملے ریکارڈ دام سے اتصاہیت ہو کر وہ ادھک سے ادھک چھتر میں کپاس کی کھیتی کرنے کی کوشش میں ہیں یہی کارن ہے کہ کرشی ویبھا کو انوان ہے کہ اس بار کپاس کے رقبے میں پریافت بڑھوتری ہو سکتی ہے کپاس خریف سیزن کی مکھے فصلوں میں سے ایک ہیں مہاراشو آندھر پردیش، تیلنگانہ، مدھر پردیش، کچھ رات پنجاب، ہریانہ، راجستان اور کرناٹا کے کسان مکھے روپ سے کپاس کی کھیتی کرتے ہیں مہاراشو کپاس اتپادن میں آگرینی راج ہے وہی ریکارڈ ریٹ ملنے کے بعد تیلنگانہ کی کسانوں نے بھی کپاس پر سب سے ادھک دھیان دیا ہے اس میں انہیں راج سرکار کی بھی مدد مل رہی ہے تیلنگانہ کے کرشی منتری نے بتایا کہ اس بار راج جمعے کپاس کا رقبہ ستر لاکھ ایکر تک پہت سکتا ہے انہوں نے کہا کہ خریف سیزن میں راج جمعے کل ایک دسمبلہ چار دو کروڑ ایکر میں کسان کھیتی کرتے ہیں انمان ہے کہ کل رقبے میں ستر لاکھ ایکر سے ادھک میں کپاس کی بہائی ہوگی کپاس بھارت کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی بہتپورن فصلوں میں سے ایک ہے چھترفر کے لیہات سے بات کرے تو بھارت میں کپاس کی کھیتی سب سے ادھک ہوتی ہے تیلنگانہ میں کرشی ویبھاگ کسانوں کو کپاس کی کھیتی میں کوئی دکت نہ آئے اس کے لیے پوری ویوستہ کر رہے ہیں بیج اور خات کی کمی نہ ہو اس کے لیے ادھکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں بارش میں تیزی آنے کے ساتھ کسان کپاس کی بہائی میں تیزی لائیں گے ابھی کھیتوں کو تیار کیا جا رہا ہے میں بتا دے کہ کپاس کی کھیتی کے کل رکبے میں سے ستر پرتیشن مونسون کی بارش پر نربھر ہے ایسے میں ابھی کپاس کی بہائی کی رفتار تھوڑی دھیمی ہے لیکن جیسے جیسے بارش کی تریوتہ میں بڑھوتری ہوگی رکبہ بڑھتا جائے گا ویسے تو سیچی چھیتر میں کپاس کی بہائی اپریل سے شروع ہو جاتی ہے لیکن مہاراش تیلنگانہ اور مدھیا پردیش جیسے راج میں اس کی بہائی بارش کے بعد شروع ہوتی ہے یہاں پر کسان جون کے انت اور جولائی میں کھیتی کلتے ہیں بیورو ریپورٹ مارکی ٹائمز ٹی وی لیکن مہارا ہوتی ہے